السلام علیکم آج کی ریسپی ہے سمر سپیشل سٹرابری آئس کریم جو ہم فریش سٹرابری سے بنائیں گے اور اس میں سمپل 3 انگریڈینٹس لگیں گے جیسے کہ فریش سٹرابریز تقریباً 1 پاؤن وپنگ کریم 35% آلماسٹ 473 ایمل یعنی 1 ٹیٹرہ پاک اور 1 کین کنڈینس ملکہ اور اس کا ٹیکچر انتہائی کریمی اور سٹور بورٹ آئس کریم سے بھی بہت اچھا آنے والا ہے تو ہم ایک سب سے پہلے سٹرابریز کے ایک پاؤن کے باکس کو چاپ کر لیں گے رکھ لیں ہاتھوں سے آپ مشین سے بھی کر سکتے ہیں پر میں نے یہ ہاتھوں سے ہی کیا اگر آپ نے سٹرابریز کو پیوری کر کے ڈال دیا تو ووٹر کنٹینٹ بہت بڑھ جائے گا اور آئس کریم جو ہے وہ کریمی ٹیکچر دینے کے بجائے تھوڑا سا آئسی ہو جائے گی آئسی کنسسٹنسی کی طرف چلی جائے گی تو بہتر ہے کہ سٹرابریز کو رفلی چاپ کر لیں بہت باریک نہیں نا بہت موٹا درمیانا جیسے آپ کی ریزیلی پاسیبل ہی مشین سے پھر ایک بڑا سا بول لے لیں گے جس میں ہم آئس کیوبز ڈال دیں گے اور پھر تھنڈی وپنگ کریم دوسرے بول میں ڈال کر تقریباً 5-10 منٹس کے لئے ہائی سپیڈ پر ہمیں پیٹ کرنا ہے ویسک کرنا ہے جب تک کہ یہ فلافی نہ ہو جائے جیسے ہی فلافی ہو جائے آپ اس کے اندر پورا ایک کین کنڈینس ملک ڈال دیں یہ فلافی ہو چکی ہے آپ کسی بھی برینڈ کا ایک کین کنڈینس ملک ڈال دیں تقریباً 200 ایمل کا ہوتا ہے اور چینل بے نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پر لائک کر دیں اور شیئر کر لیں یہ میں ٹیسٹ کر رہی ہوں بیٹ بیچ میں جس ان کیس کے سٹرابریز تھوڑی ساور ہوں تو ہم نیٹھا بڑھانے کے ضرورت ہو تو ہم اسی ٹائم پر بڑھا لیں پر یہ ایک کین کنڈینس ملک پرفیکٹ تھا اس ریسپی کے لئے اب میں نے سرابریز ایٹ کر دی ہیں اور میں نے مشین سے بیٹر نہیں چلایا ہے بس مکس ان کر لیا ہے اب اب چاہیں تو اس کو ایسے ہی فریز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اسی ٹائم پر فوٹ کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں پنک فوٹ کلر میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے سٹور بوٹ آئسکریم کی طرح سٹریکی لوگ دینے کے لئے تقریباً دو ٹیبل سپون یا سمجھ لیں دو سکوپس کریم لے کے ایک بول میں جل آئسنگ کلر پنک جل آئسنگ کلر مکس کیا ہے اس کو اہم ڈارک پنک کلر بنا دیں گے اتنے مکسچر کو اور پھر ہم نے یہ ڈارک پنک مکسچر اپنے باکس کے ٹاپ پر ایٹ کر کے دو سے تین دفعہ ہر سائٹ سے ہلکا ہلکا سٹر کر لیں گے ایسے کہ جیسے کلر پراپرلی بہت اچھا مکس اور یونیفارم نہ ہو تب ہی ہمیں یہ فریز ہونے کے بعد پنک سٹریکس دے گا نا سٹرابری آئسکریم پہ جیسے کہ ہمیں سٹور بوٹ آئسکریم پہ ملتی ہیں یہ بالکل آپشنل ہے آپ چاہیں تو کوئی کلر آئیڈ نہ کریں اس کے بغیر بھی آئسکریم بہت اچھا ٹیسٹ کرے گی یہ میں نے ہلکا ہلکا مکس کیا سپیچولا سے اور اب میں اس کو فریز کر دوں گے اٹھ لیسٹ سکس آرز کے لئے فریز کریں میں نے اسے اوور نائٹ فریز کیا ہے فریز ہونے کے بعد اس کا یہ لکھ ہے اور یہ ایک کورنر سے میری بیٹی نے آرڈی ٹرائے کر لی ہے میں سکوپ آؤٹ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی کریمی اور سوفٹ ہے اس سے آپ بہت ساری ریسپیز بنا سکتے ہیں جیسے میں نے ایک سرپرائز آئسکریم کی ریسپی اسی ہوم میڈ آئسکریم سے بنائی ہے جو کہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی امیزنگ تھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ دیکھنے کے لئے شکریہ distانے کے لئے شکریہ